بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سا ڈکٹر کس چیز کا سپیشلسٹ ہوتا ہے اور کس بیماری کے لیے کس ڈکٹر کے پاس جانا چاہیے تو نمبر ون پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے کرڈیالوجسٹ دل کی بیماری کے لیے اگر آپ کا سانس وغیرہ پھولتا ہے تو آپ کو کرڈیالوجسٹ کو دکھانا چاہیے نمبر دو پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈینٹسٹ اگر آپ کو دانتوں کا کوئی مسئلہ ہے دانتوں میں پانی گرم یا ٹھنڈا لگتا ہے تو آپ کو ڈینٹسٹ کو دکھانا چاہیے اسی لائن میں ارثو ڈینٹسٹ آ جاتا ہے اگر آپ کے دانت کو ٹیڑا پن ہے یا اگر آپ کے دانتوں کو وائر وغیرہ لگانی ہے تو آپ کو ارثو ڈینٹسٹ کو دکھانا چاہیے نمبر تین پہ آ جاتا ہے ڈرماٹالوجسٹ ڈرماٹالوجسٹ سکن کا ڈکٹر ہوتا ہے جلد کی بیماری کے لیے ہوتا ہے اگر آپ کی جلد کو کسی طرح کی کوئی بیماری ہے تو آپ کو ڈرماٹالوجسٹ کو دکھانا ہے چار پہ ہمارے پاس آ جاتی ہے گائنکالوجسٹ گائنکالوجسٹ جو کہ ارثو کے نظام تولید اور حمل کے لیے پرگننسی کے لیے یا ارثو کے وجائنہ میں کسی قسم کے بھی مسئلے کے لیے گائنکالوجسٹ کو ہی دکھانا چاہیے گائنکالوجسٹ اورتو کی سپیشلیسٹ ڈکٹر ہوتی ہے اس لیے ارثو کے کسی بھی مسئلے کے لیے گائنکالوجسٹ کو دکھانا ہے نمبر پانچ پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے پیڈیٹریشن چونکہ بچوں کا ڈکٹر ہوتا ہے اور بچوں کے مطلقہ تمام بماریوں کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے اس لیے بچوں کو جو ہے پیڈیٹریشن کو ہی دکھانا چاہیے بچے چونکہ نرم و ملائم اور نازک ہوتے ہیں اس لیے ان کے مسائل بھی نازک ہوتے ہیں بچوں کے مطلقہ لگنے والے ٹیکوں اور کسی بھی جانکاری کے لیے پیڈیٹریشن کو ہی دکھانا ضروری ہوتا ہے اٹھارہ سال تک پیڈیٹریشن کو دکھانا چاہیے نمبر چھے پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے نیو نوٹولوجسٹ نیو نوٹولوجسٹ چونکہ نیو برن بیبی کا ماہر امراض ڈکٹر ہوتا ہے نیو برن بیبی کے مطلق اگر کسی بھی جانکاری کے لیے بیبی کو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ نیو نوٹولوجسٹ ڈکٹر کو دکھائیں چونکہ نیو نوٹولوجسٹ سپیشل نیو برن بیبی کے لیے یعنی کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو دکھانا ضروری ہوتا ہے اس کے بعد نمبر ساتھ پہ نیو رلوجسٹ آ جاتا ہے نیو رلوجسٹ چونکہ دماغ اور نسو کا ڈکٹر ہوتا ہے اگر اس کے مطلق کوئی بیماری یا جانکاری چاہیے تو نیو رلوجسٹ کو ہی دکھانا چاہیے نیو رلوجسٹ ماہر امراض دماغ کے ساتھ ساتھ برین کے ساتھ ساتھ آپ کی کمر اور ریڈ کی ہڈی کا بھی ڈکٹر ہوتا ہے نیو رلوجسٹ تمام قسم کی نرو کا ماہر امراض ہوتا ہے نرو کے مطلق کسی بھی قسم کے مسئلے مثلاً اگر کوئی فالج وغیرہ ہو جاتا ہے کسی جسم کا کوئی حصہ آپ کا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اچانک کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو نیو رلوجسٹ کو دکھانا چاہیے نیو رلوجسٹ ہی اس بیماری کی تشہیز کر سکتا ہے نمبر آٹھ پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے انکالوجسٹ انکالوجسٹ جو کہ کینسر کا ڈکٹر ہوتا ہے سرطان کا ڈکٹر ہوتا ہے اور ہمارے پاکستان میں انکالوجسٹ کی تداد جو کہ بہت ہی مختصر ہے کینسر کیمو تھرپی کے لیے انکالوجسٹ ڈکٹر کو دکھایا جاتا ہے کینسر کے علاج کے لیے انکالوجسٹ کو دکھایا جاتا ہے نیوبر نووے ارثو پیڈک سرجن آ جاتا ہے ارثو پیڈک سرجن جو کہ ہڈیو کا ڈکٹر ہوتا ہے ہڈیو کے مطلب کسی بھی سرجری کو لیے ارثو پیڈک سرجن ہوتا ہے نمبر دس پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ای آئین ٹی سپیشلیسٹ اینٹی سپیشلسٹ جو کہ ناکان اور گلے کا ڈاکٹر ہوتا ہے ناکان اور گلے کے مطلقہ کسی بھی بماری چاہے وہ بچوں میں ہو یا بڑوں میں ہو وہ اینٹی سپیشلسٹ کو ہی دکھائی جاتی ہے اینٹی سپیشلسٹ ہی جو کہ ماہر ناکان گلہ ہوتا ہے یہ سرجری بھی کرتا ہے تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو چینل کو پلیس سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تاکہ ہماری تھوڑی بہت حوصلہ فضائی ہو جائے اس کے بعد نمبر گیارہ پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے سائیکائٹریس سائیکائٹریس چونکہ ایک زندگی کی نئی راہ دکھانے کا ڈاکٹر ہوتا ہے اگر آپ کسی قسم کے بھی بے خوابی ہوتی ہے بے چینی ہوتی ہے اگر کوئی بندہ کسی جیس پہ مطمئن نہیں ہوتا خود پہ مطمئن نہیں ہوتا کسی پہ مطمئن نہیں ہوتا تو وہ ایسی مرض میں مطلع آتا ہے جسے چھٹکارہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے تو اس بیماری کے لئے سائیکائٹریس کو دکھانا چاہیے اور آٹھ پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ریڈیالوجس ریڈیالوجس چونکہ ماہرے الٹرا ساؤنڈ ماہرے ایکس رے ایم ایرائی سیٹی سکین ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہے ریڈیالوجس ایکس رے کی اچھی ریپورٹ اور ایسی جی وغیرہ کے لئے ہوتا ہے یورولوجس جو کہ نظام تولید کا ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے اگر کسی قسم کا آپ کے نظام تولید گردوں اور مسانوں وغیرہ میں یا آپ کے نظام تولید میں کسی قسم کی پرشانی یا کوئی مسئلہ ہے تو جو یورولوجس کو دکھانا چاہیے یورولوجس ہی اس بیماری کی اچھی تشخیص اور علاج کر سکتا ہے یورولوجس چونکہ اس بیماری کی پروسٹیٹ وغیرہ کی سرجری بھی کر سکتا ہے اس کے بعد نمبر چودہ پہ گیسٹرونٹرولوجس جو کہ ماہرِ آنتوں اور میدے وغیرہ کے سپیشلیس ڈاکٹر ہوتا ہے اگر آپ کو میدے یا انتریوں وغیرہ کی کوئی پرشانی ہے تو آپ کو گیسٹرونٹرولوجس کو دکھانا چاہیے گیسٹرونٹرولوجس ہی اس بیماری کی اچھی تشخیص اور اچھا علاج کر سکتا ہے نیفرولوجس نیفرولوجس جو کہ یورالوجس سے مزید آگے پڑھائی کر کے ماہرِ گردے کا ڈاکٹر بنتا ہے نیفرولوجس گردے کا سپیشلیس ڈاکٹر ہوتا ہے نیفرولوجس آپ کے شگر وغیرہ کو اگر کسی مریض کو شگر ہو گئی ہے تو وہ اس کو اچھی طرح سے تشخیص کر سکتا ہے اچھی طرح سے دیکھ سکتا ہے اچھی طرح سے اس کا علاج کر سکتا ہے نیفرولوجس جو کہ سرجری نہیں کر سکتا اور یورالوجس جو ہے وہ آپ کے کرتوں اور مسانے وغیرہ کی سرجری کر سکتا ہے نمبر سولہ پہ پلمانولوجس آ جاتا ہے پلمانولوجس جو کہ پھپڑوں کا سپیشلیس ڈاکٹر ہوتا ہے اگر آپ کو لمبے عرصے تک خانسی یا دھما وغیرہ ہے تو آپ کو پلمانولوجس نمبر سترہ پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے افتولومولوجس یہ آنکھوں کے متعلق جانے والے ڈاکٹر ہوتے ہیں ڈاکٹر آنکھوں کے متعلق بہترین علاج کر سکتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ